السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی یوٹیو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمم آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پہ جو بھی نیوار ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹفکیشن ملتی رہے اور پورا ویڈیو واش کیجئے گا تو آج کا رییکشن ہم سٹارٹ کریں گے تارہ فیملی سے اس فیملی کا کون صحیح ہے اور کون غلطے کیسے پتہ لگائے ندیم بھائی جو اتنا بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے تارہ کے اگینسٹ خلاف ویڈیو بنا رہے تھے اتنی باتیں انہوں نے کیا ایسا لگ رہا تک کہ کبھی زندگی میں یہ لوگ ملیں گے ہی نہیں لیکن ابھی دیکھیں ندیم بھائی شادی میں بھی آئے اور آپس میں صلاح بھی ہو گیا کیونکہ تارہ کی بھی ویڈیو نکال رہے تھے چلو الحمدللہ اچھی باتیں ہم تو نہیں کہتے کہ آپس میں ان کی لڑائیا ہو یا آپس میں یہ ملے نہیں لیکن اتنا زیادہ پھر انسان کو نہیں بولنا چاہیے جب یا تو بات کروں تو اپنے زبان پہ رہوں یا تو پھر بات نہ ہی کروں اتنا زیادہ تو وہ بہتر ہے اچھا دلور کا ویڈیو دیکھا کل کار دلور نے بھی یہی بولا بہت ہی سرکیسٹک ویسے کہ ہاں ستارہ نے ندیم بھائی کو معاف کر دیا ہے ان کی صلاح ہو چکی ہے سارے لوگ ہمیں ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ فیملی میں کسی کے آپس میں لڑائی نہیں ہے سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے صرف اور صرف ویوز کی چکر میں ان لوگوں نے لوگوں کو ویورز کو پاگل بنا رکھا ہے کہ ہم ملتے نہیں ہیں آپس میں نینہ کی دلبر کی سب کی ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ صحیح چل رہی ہے ٹھیک ٹھاکے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ کنٹروورسی کیسے کرنا ہے کیسے لوگ کو ٹاپک ملے گا ہمارے پیچھے بات کریں گے اور ہم ٹرنڈنگ میں رہیں گے اچھا ایک چیز تارہ کا اور میں نے مس کر لیا تھا رخصتی کے دن رخصتی کے دن جب یہ روک رہی تھی دلہے والے کو گیٹ میں اندر آنے سے اس ٹائم پر اس کا جو دپٹا ہے وہ بار بار جو نینہ کے والدیں وہ صحیح کر رہے تھے وہ آگے کر کے دے رہے تھے کہ سینے کی طرف رکھے لیکن وہ پھر اس کو جھٹکا دے کر ہٹا دیتی تھی اور بیک میں بلکل پیچھے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھے ڈالر انٹی کھڑی تھی لیکن ڈالر انٹی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کتنی گندی لگ رہی ہے مطلب ماہ ساتھ کھڑی ہے ماہ کو یہ ہوش نہیں ہے کہ بیٹی کو کہے کہ تھوڑا سا سینے کی طرف بھی رکھ لو دپٹا شاید ہمتی نہیں ہے شاید ان کو بھی عزت کر دے گی شاید ان کو ظلیل کر دے گی یہی ڈر ہوگا ورنہ ماہ تو بولتی ہے مطلب بچوں کو برا لگے یا اچھا لگے اگر وہ کچھ غلط چیزیں کر رہے ہیں ان کو نہیں سمجھا رہے ہیں وہ بے شرمی بے حیائی حرکت کر رہے ہیں تو ماہ باب کو تو بیچ میں بولنا چاہیے کہ یہ چیز ایسے کرو یہ چیز غلط ہو رہا ہے لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ ڈالر انٹی کسی چیز میں بھی اتنی سی آواز نہیں کرتی پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے ان کے دل میں کس لیے اتنا وہ ڈرتی ہے تارہ سے کاشی بھائی سے کہوں گی بہت اچھا لڑکا آپ نے چنائے اور تارہ جو ہے نا آپ کی عزت کو بہت بڑھا رہی ہے آپ کو تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے پتہ نہیں آپ کی اندر عزت غیرت ہے یا نہیں ہے سوری میں اس طرح بات کر رہی ہوں لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ تارہ دلہ دلن کے روم پہ جاتی ہے اور دلہ یہ باتیں کرتا ہے لوگ کو تانہ دینے کے لیے کہ ان لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ اتنی چھوٹی ہے اتنے بڑھے سے اس سے اس سے شادی ہو گئی تو مسٹر سوکول جو بھی آپ کا نام مجھے نہیں آتا دلہ آپ کی ایج کتنی ہے آپ بڑھے ہو جوان ہو کرمینل ہو یا کچھ بھی ہو ہمیں نہیں تھا پتہ آپ کی یہ رشتہ دار نے میرے خان میں آ کر بتایا تھا کہ آپ یہ یہ سب چیزیں تب ہمیں جا کر پتہ چلا لڑکی کا ایج بھی آپ کے ہی رشتہ دار نے بتایا تھا تھرٹین کی ہے اور اس لئے ہم نے بات کی تھی ہمیں ایسا لگا کہ تارہ یہ شادی زبردستی کروا رہی ہے اس لئے ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ ایک بچی کے ساتھ نائنصافی ہو رہا ہے آپ کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں آپ کون ہو ابھی تک مجھے آپ کے نام کبھی پتہ نہیں ہے تو کاشی بھائی سے کہوں گی آپ کی تو عزت بہت بڑھ رہی ہے آپ کی بیٹی نے پہلے سے عشق کیا ہوا تھا آپ نے تو یہ بات بتا ہی نہیں جب اپنی بیٹی کا ایج بتا رہے تھے تو آپ بتا دیتے کہ آپ کی بیٹی کا جس سے شادی ہو رہی ہے دلہا اس کے آپ کی بیٹی کا چکر بھی چل رہا تھا ایک سال سے کیونکہ یہی باتیں تو ویڈیو میں بتایا کہ ایک سال سے ہمارے بیچ انڈرسٹینڈنگ تھا انڈرسٹینڈنگ کا کیا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب یہ ہی ہوتا ہے نا آپس میں کچھ چل رہا تھا ان کا تو یہ باتیں چھپی وی رہتی تو اچھا تھا آپ کی عزت تھی لیکن آپ کی جو پیاری دلہاری تارہ ہیں انہوں نے آکے دنیا کے سامنے میڈیا پر یہ باتیں ظاہر کر دی اور آپ کا جو بغیرت داماد ہے جس سے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کروائیے وہ یہ باتیں کلیرلی بتا رہا ہے کہ ہاں ہمارا تو ایک سال سے انڈرسٹینڈنگ تھا تو مبارک کو آپ کو بہت زیادہ شاید آپ کو یہ عزت راس آ جائے ہم تو شرم سے پتہ نہیں کیا کر جاتے کیونکہ بیٹیا گھروں کی عشق بازی کرے کوئی عزت کی بات نہیں ہے یہ سب چیزیں دھکی چھپی پردے میں رہے تو ہی اچھا ہوتا ہے کوئی میہ اتنا گھٹیا اتنا بے شرم نہیں ہوتا ہے کہ میڈیا میں آ کر بتائے ایک دن کی دلھن کو لے کر کہ نہیں اس کے ساتھ تو میرا پہلے سے عشق بازی چل رہا تھا وہ بھی آپ لوگ ویلیج کے ہو یہ بھی نہیں کسی ٹی کے ہو بہت ہی ایڈوانس لیول کے لوگ ہوں ایسے پوری شادی میں آپ نے سوائے سر ہلانے کا اور تارہ کو دیکھ کر مسکرانے کا اور ہسنے کا مجھے لگتا ہے کچھ کیا نہیں ہے فل ٹائم ہی تارہ کتاب دار بنے ہوئے تھے کہ کہاں تارہ کچھ بولے اور آپ سر ہلا کے جی جی کرتے رہو شرم آنی چاہیے سب کو شرم آنی چاہیے تارہ کی ویسے آپ کا چینل چلا تارہ نے آپ کو چینل بنا کے دیا اس کی ویسے لوگ آپ کو ویوز دے رہے ہیں عزت کرے اس کی میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی عزت نہیں دے بالکل عزت کرے آپ کے لیے کچھ اچھا کام اس نے کیا ہے دو پیسے آپ کا مار ہے اس کی وجہ سے اٹھ سوکے لیکن اس طرح تو نہیں کہ بالکل اس کے پاؤں میں جا کے گر جاؤ اپنی بچی کی عزت کا بھی آپ کو پروا نہ ہو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تارہ اور آپ کا جو یہ سوکل دماغ دے یہ بیٹھ کے آپ کی بیٹی کو زلیل کر رہے ہیں آپ کی بیٹی کو بدنام کر رہے ہیں اس کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا اپنے پردے میں رکھا اور اب پتہ چل رہے ہیں کہ نہیں یہ تو عشق لڑا رہی تھی آپ کے دماغ کے ساتھ ایک سال سے آپ کے دماغ کے ساتھ اس کا چکر ہے یہ سب بیٹھ کے خود بتا رہے ہیں خود دلہ بتا رہے ہیں اور تارہ بھی اس میں ہس رہی ہے اور جی جی کر رہی ہے گھر پورا خندان جہاں ان کے جس سے تعلقات ہیں وہ لوگ ایسے ہی ہیں ایسے ہی پیسے کے بھوکے ننگے ہیں ان کی اپنی کوئی عزت نہیں چاہے سٹی والے ہو چاہے ویلیج والے ہو سب برابر ہیں ان کے لئے اس گھر میں نہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہ کوئی عبادت کرتا ہے اپنے مطلب کے لئے سارے یوٹیوب میں دکھانے آ جاتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں جائے نماز بچھا رہے ہیں صرف اور صرف ویوز لینے کے لئے جو نمازی ہوتا ہے وہ ایک بار کہہ دیتا ہے کہ میرا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یہ نہیں کرتا کہ پورا یوٹیوب میں ویڈیو نکالوں میں نماز پڑھ رہی ہوں یہ سارے ڈھونگی ڈرامے بازے میں اس انسان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں جس کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں کیونکہ عمرہ جا رہی ہے دیکھتی ہوں کہ عمرہ جا کر کتنی ہوتا سدھرتی ہے اور کتنی ہدایت میں وہ آتی ہے دعا تو یہی ہے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت میں لے آئے لیکن اس خندان کی عورتیں کبھی ہدایت میں نہیں آ سکتی ہے کیونکہ ان کو شوقی نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ان کا کوئی شوقی نہیں ہے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ ہدایت دے گا نا اور رہی تارہ کے بعد اس کے اندر کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے پیسہ اس کو اچانک مل گیا اور اتنا زیادہ مل گیا کہ وہ سمحال نہیں پا رہی ہے اس چکر میں وہ آسمانوں میں اڑ رہی ہے پورا ٹائم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صرف اور صرف کیمرے میں ہاتھوں کو ایسے 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 کر کے صرف اس نے نیلز پہ ہی فوکس کیا ہے کہ میرا نیلز لونگ ہے دیکھو دوسرا بیچارے نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے دلہن بننے کا شوق ہے میری ہاتھوں میں مہندی لگانے کا مجھے شوق ہے مجھے اپنے ہاتھ دلہن کی طرح رکھنے کا شوق ہے کیونکہ میں نے دلہن کی طرح ریٹ چوڑی بھی پہنا ہے مجھے پہلی بار پتا چلا کہ ریٹ چوڑیاں صرف دلہن ہی پہنتی ہے باقی دوسروں پر منائیں کل انشاءاللہ لونگ ویڈیو بناوں گی اچھی طرح سے ڈیٹیلز میں ساری باتیں کر کے یہ اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا یہ بات پرانی ہو جائے گی تو میں کر لیتی ہوں تو چلے چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہے میری ویڈیو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر جو بھی نیو آرہا ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگ کو نوٹفیکیشن ملتی رہے اور پورا ویڈیو آپ لوگوں نے واش کرنی ہے نماز پڑھا کیجئے نماز ہم پر فرض ہے نماز کی کوئی معافی نہیں ہے نماز کے بہت فائدہ یقین کرے آپ نماز پڑھیں نہ آپ کی دل میں غلط چیزیں آئے گا ہی نہیں جو گندگی یا حرام چیز کبھی آپ کی دل میں نہیں آئے گا اور کبھی آپ بھٹکنے بھی لگو اللہ پاک خود روک لیتا ہے آپ کو اتنے فائدے ہیں نماز کے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بنائے اور ہمیں نمازی بنائے ہمارے اولاد کو نیک ہدایت دے آمین سمہ آمین چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ